بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیار سورڈنٹس کیسے ہیں آپ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ سیلز ٹیکس ایکٹ کے حوالے سے جو ہمیں ایک لیکچر سریز سٹارٹ کر رہے ہیں اس کا فرس لیکچر ہے جو لوگ لاز سے ریلیٹڈ ان کو پتا کہ کوئی بھی جو لاز ہے اس کے سٹارٹ میں ہمیشہ ایک ڈیفینیشن کلاس آتی ہے ایک ڈیفینیشن کلاس سیکشن ٹو سیکشن تھری یا سیکشن فور کی صورت میں اس کا بیسک پرپس ہے کیا انفیکٹ جب ہم ایک لٹرل اپنی لینگویج میں چلتے ہیں تو اس میں ہر لفظ کو ایک جو میننگ دے دیا جاتا ہے وہ پوری زبان میں اس کا ایک ہی مطلب رہتا ہے لیکن جب ہم لا کی بات کرتے ہیں تو ہر ایک لا اس لا کی حد تک اس سٹیچوٹری بک کی حد تک لفظوں کو مختلف معنی دے دیتا ہے ڈیفین کر دیتا ہے کہ اس قانون کی حد تک اس لفظ کا یہ مطلب ہے جیسے میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس لفظ آئے گا بورڈ اب یہ جو لفظ بورڈ ہے بجلی والے بورڈ بھی تو ہوتے ہیں انٹر میریٹس کینٹری ایڈوکیشن بورڈ بھی ہوتے ہیں پھر اس کے بعد بورڈ آف ریوینیو بھی ایک ہی دارہ ہے اور فیڈرل بورڈ آف ریوینیو بھی ایک ہی دارہ ہے بورڈ کمپنی کے بھی ہوتے ہیں تو پھر یہ جو لفظ بورڈ ہے اس لاؤ میں اس لفظ کا کیا مطلب ہوگا یہ دیفینیشن کلاس نے ڈیفائن کرنا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو پورے کے پورے سیلز ٹیکس ایکٹ کے اندر کہیں پر بھی بورڈ کا لفظ نظر آئے گا تو بورڈ کے لفظ کا مطلب ہوگا فیڈرل بورڈ آف ریوینیو بورڈ کو ایک لفظ اس کو ایک مطلب ڈیفائن کر دیو کمیشنر کمیشنر تو ہمارے پاس بورڈ آف ریوینیو میں بھی ہوتے ہیں کمیشنر ہمارے پاس یہاں پر بھی ہے کمیشنر کا لفظ ہم نے الیکشن کمیشنر کی صورت میں بھی سنا ہے تو اب اس مقصد کے لیے جو لفظ کمیشنر اپیل یا کوئی بھی جو لفظ کمیشنر استعمال ہوگا وہ کون سا کمیشنر ہوگا کہ آپ کے پاس اگر یہاں پر لا میں لفظ کمیشنر لکھو گا تو ہمیں پوچھنا نہ پڑے گی کہ کون سا کمیشنر کی بات کر رہے ہیں یہ الیکشن کمیشنر کی بات کر رہے ہیں یہ بورڈ آف ریوینیو کے کمیشنر کی بات کر رہے ہیں یہ فیڈرل بورڈ آف ریوینیو کے کمیشنر کی بات کر رہے ہیں تو بیسیکلی ڈیفینیشن کلاس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی لا کے اندر یوز ہونے والے ڈیفرنٹ ٹرمز کو سپیسیفک میننگ دے دینا جب تک آپ یہ نہیں پڑھیں گے آپ کو لا کی سمجھ نہیں آئے گی ایگزیمنیشن پوائنٹ آف یو سے حد زیادہ ایمپورٹنٹ اسپیشلی اپیلل بی میں دیکھ لیں دیفینیشن کلاس سے کوئسشن اگر کوئی اور کمپیٹیف ایکزیم ہے جیسے ایف بی آر انسپیکٹر وغیرہ ہے تو وہاں پر جو زیادہ تر کوئیشن ڈیولپ کیے جاتے ہیں وہ دیفینیشن کلاس سے کیے جاتے ہیں اور جو سیلز ٹیکس ایکٹ ہے اس کی دیفینیشن کلاس بہت لنٹھی ہے اس میں بہت زیادہ دیفینیشن ہیں اور اگر آپ اس دیفینیشن کلاس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں پڑھ لیں تو اس لا کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا لہٰذا آج ہم اپنی دیفینیشن کلاس کا ایک لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے آپ کو یہ پتو ہونا چاہیے کہ یہ جو ہمارا ایکٹ ہے اس کا نام کیا ہے سیلز ٹیکس ایکٹ ہے اور یہ ہول پاکستان پہ ایکسٹینڈ کرتا ہے مطلب پورے پاکستان پہ یہ اپلیکیبل ہے اور ایٹ شیل کم انٹو فورس آن سچ دیٹ ایس دی فیڈل گورنمنٹ میں بی نوٹیفیکیشن ان دی آفیشل گزٹ اپوائنٹ تو یہ جو ایکٹ ہے یہ پاس کب ہوا تھا انیس سو نوے میں اور ساتھ کہا گیا تھا کہ فیڈل گورنمنٹ جب جس دن اس کو اپوائنٹ کرنا چاہے مطلب کچھ لا ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ لکھی دیا تھا کہ کم انٹو فورس ایٹ ونس کچھ لا ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ لکھا جاتا ہے جنوری فرس دی آف جولائی سے اپلیکیبل ہوگا اور کچھ لا ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر فیڈل گورنمنٹ کوئی ادارے کو اختیار دی جاتا ہے کہ جب وہ اس کو اپلیکیبل کرنا چاہے وہ اس کو اپلیکیبل کر سکتا ہے تو یہ کون سا لا ہے اگر آپ سے پوچھا جائے تو یہ ایک پروسپیکٹیو لا ہے اب یہ کہیں پر لکھا ہو تو نہیں ہے لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پروسپیکٹیو لا کیا ہوتا ہے کہ which comes into force from any future date تو جب یہاں پر ہم نے کہا کہ فیڈل گورنمنٹ اس کی future میں کوئی date appoint کرے گی تو یہ کون سا لا ہو گیا یہ پروسپیکٹیو لا ہو گیا اور پورے پاکستان پر یہ لا اپلیکیبل ہے اس کی جو definition ہے اس میں سب سے پہلی definition ہے active text pair کی section 2 کے اندر جو subsection 1 ہے وہ پہلی definition کیا دیتا ہے active text pair اور جب آپ اس definition کو پڑھیں گے تو یہ actually active text pair کی definition ہمیں directly نہیں بتا رہا یہ indirectly بتا رہا یہ کہتا ہے کہ یہ بھی text pair نہیں ہے یہ بھی text pair نہیں ہے یہ بھی text pair نہیں ہے یہ بھی نہیں اس کے علاوہ جو ہیں وہ active text pair text pair کی بات نہیں ہے کیا ہے active text pair اس کے لئے basically لفظ use کیا جائے گا ATL ایک active text pair list ہے اگر آپ اپنے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اس active text pair list پر ہیں یا نہیں ہیں تو آپ simply جو ہے FBR کی ویب سائٹ پر جا کر ATL active text pair list open کریں گے وہاں پہ اپنا ID card number دیں گے تو آپ کا status شو ہو جائے گا کہ کیا آپ active text pair ہیں یا نہیں ہیں اگر آپ active text pair ہیں تو اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جتنی آپ کی transactions ہیں کہ جیسے bank سے transaction کے اوپر وہ جو point six percent کا ایک amount لگتا ہے وہ آپ کا نہیں لگے گا اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اور اس کے علاوہ گاڑی خریدتے ہیں یا کوئی registration یا کوئی بھی چیز کرواتے ہیں تو جو FBR کے taxes ہیں اس میں 50% تک آپ کو ریت دی جاتی ہے تو خیر active text pair کون ہے ایک ایسا text pair جو currently اپنا text pay کر رہا ہے اس کے اوپر کوئی objection نہیں ہے کونسی objection پہلا objection یہ ہے کہ who is not black listed active text pair کون ہے اب یہاں پر اس نے لا میں لفظ جوز کر دیا کہ which does not fall in following categories ایکٹیو ٹیکسپیئر ایک ایسا شخص ہے which کی بھی اگر ہم who لکھ لیں کہ who does not fall in following categories ایک ایسا شخص جو following category میں فال نہیں کرتا کس کس میں number one black listed FBR کی black listed list میں وہ بندہ اگر نہیں ہے تو active ٹیکسپیئر کہلائے گا FBR کی black list میں نہیں ہے اور whose registration is suspended or blocked black listed یا whose registration is suspended or blocked اگر ہم اس کو mcq میں لے کر جائیں تو کیا اس کا option منت ہے کہ جی a taxpayer does not an active taxpayer does not include نیچے option ہو جائے گا black listed whose registration is suspended are blocked یہ تینوں active taxpayer نہیں ہیں کون کون جو black list ہو جائے جس کے registration suspend ہو جائے یہ block ہو جائے fails to file return fails to file return اچھا ایک چیز اور بھی آپ ساتھ یہاں پر clear کرتے جائیں کہ یہ block والی بات ہے یہ section 21 میں ہے اب اگلی چیز بھی کیا ہے کہ اگر کوئی شخص ٹیکس پہ نہیں کرے گا تو اس کو under section 21 کیا کیا جا سکتا ہے black list کیا جا سکتا ریمیڈیز ہیں board کے پاس board means board of revenue federal board of revenue کے پاس کیا remedies ہیں ایک ایسا شخص جو black list ہے یہ ٹیکس پہ نہیں کرتا تو under section 21 کیا کیا جا سکتا ہے اس کو black list کیا جا سکتا ہے اس کی registration کو suspend کیا جا سکتا ہے اور اس کو block جو بندہ ٹیکس ریٹرن پہ نہیں کرے گا اس کو ایکٹیو ٹیکس پہ لس سے کیا کر دی جائے گا لیکن اگلی بات کیا پتا چلی کہ ٹیکس ریٹرن کیس سیکشن کے تحت ہوتی ہے ٹونٹی سکس کے تحت پھر ہم آگے چل کے دیکھیں گے اس میں جو ایک چیز ہے ٹیکس ریٹرن کی کائنڈ ایک منتھ لی ہوتی ہے کوارٹرلی ہوتی ہے اینوال ہوتی ہے سپیشل ریٹرن ہوتی ہے فائنل ریٹرن ہوتی ہے یہ دیفرنٹ کیا ہیں کائنڈ آف ریٹرن ہے منتھ لی ہے تو دیفنیٹ لی کیا ہوگی ہر مہینے چاہے گی کوارٹرلی ہے تو کیا ہوگا نہیں کوارٹرلی ہے بھائی اینوال نہیں ہے سپیشل ریٹرن کیا ہوتی ہے سپیشل ریٹرن کے جب ریوڈ آف جو ریویو فیڈل بڑ ریویو ایف بی آر اگر کسی وقت ضروری سمجھتا ہے ایک بندہ نے کوئی ٹرانزیکشن کی وہ ریٹرن فائل کریں کہ آپ نے کیا 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 نہیں کیا تو وہ ہماری ریٹرن دی جاتی ہے جب ایک ادارہ اپنا کام ختم کر دیتا کلوزنگ پر آ جاتا تو جس دن آپ بنے اور جب تک آپ نے یہ کام کیا جو اس پورے عرصے میں سارا کام کی اس کے اوپر کتنا ٹیکس پی کیا کتنا یور اس نے پروڈیوس کی ہے اور کیا اس کا طریقہ اکار تھا وہ خیر ریٹرن میں جا پڑھیں گے لیکن ہم یہاں پر کیا پڑھ رہے ہیں کہ ایکٹیو ٹیکس پیر کے بارے میں پڑھ رہے ہیں جو بندہ ٹیکس ریٹرن نہیں دے گا وہ ایکٹیو ٹیکس پیر لیس سے نکال دی جائے گا کس سیکشن کے سیکشن ٹوینٹی سکس کے تحر نیکس ہے ہوں فیلز ٹو فائل ان ان کم ٹیکس ریٹرن یہ ہے سیلز ٹیکس ریٹرن اور دوسرا کیا ہے ہوں فیلز ٹو فائل ان ان کم ٹیکس ریٹرن وہ بندہ بھی جو ان کم ٹیکس ریٹرن فائل نہ کر سکے ان سیکشن ون ون فور اور اس کے بعد ون ون فائیو ان کم ٹیکس آرڈین سیکشن 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 سیلز ٹیکس ریٹرن جو بندہ ان کم ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کرے گا وہ پرسن بھی کیا ہو جائے گا اس کو بھی ایکٹیو ٹیکس پیر لس سے نکال دیا جائے گا پھر اس کے بعد ہے تو سیلز ٹیکس کے دو معاملات اور دو معاملات کس کے ہیں ان کم ٹیکس کے اگر کوئی شخص ٹو کنز ٹیکٹیو من ٹلی آر این مطلب دو میں اگر کوئی بندہ یہ فائل نہیں کرتا ان کم ٹیکس آردین کے سیکشن ون سکس ٹی فائی کے تحت ان در سیکشن ون سکس ٹی فائی آئی ٹی او جی ان کم ٹیکس آردین ان 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 کم ٹیکس آردین آردین یہ ٹو کنز اکٹیو تو کیا ہو گیا اگر ہم بات کریں کہ اکٹیو ٹیکس پیر تو جو ان چار کیٹیگریز میں فال کرے گا وہ ایکٹیو ٹیکس پیر تو ہو سکتا ہے ایکٹیو ٹیکس پیر نہیں ہو سکتا کون کون سی چیز ہے اگر وہ انڈر سیکشن ٹون ٹیکس ایکٹ بلیک لسٹڈ ہے اس کی جو ریجیشن وہ سسپینڈ ہے یا بلوکڈ ہے یا اگر کوئی شخص ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کرتا انڈر سیکشن ٹون ٹیکس تو اگر وہ انکم ٹیکس ریٹرن فائل نہ کرے یا تو کنزیکٹیو آر منتلی اینویل سٹیٹمنٹ اگر وہ فائل نہ کرے تو ایسے شخص کو کیا کر دی جائے جو ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ ہے اس میں اس کو نکال دیا جائے جب وہ دوبارہ یہ کام کرے گا تو ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں ڈال دی جائے جائے آگے آگے جی اپیل ٹربیونل جو دوسری اس کی ڈیفینیشن ہے سیکشن سب سیکشن ٹو کیا ہے اپیل ٹرائب یونل یہاں پر سیمپل ڈیفینیشن رکھی کہ اپیل ٹربیونل وہ ٹربیونل ہے جس میں آپ نے چیز یاد رہے ہیں جو انڈر سیکشن ون تھرٹی انکم یہ سٹرکچر میں نے کل کی کلاس میں کلیر کر دیا تھا کہ سٹرکچر ہے اس میں سیمپل ایک چیز آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جب بھی کوئی شخص ٹیکس دیپارٹمنٹ کے کسی بھی فیصلے سے اگریوڈ ہوگا تو وہ کمیشنر اپیل کے پاس جائے گا اگر کمیشنر ہائی کورٹ میں ریفرنس جائے گا اور اس کے خلاف سپریم کورٹ میں سی پی ایل اے کونسٹیوشن پیٹیشن فار لیو ٹو اپیل جائے گی ٹائم میں نے بتایا تھا کہ جب بھی آپ نے اپیل اٹ تربیونل سے پہلے کمیشنر اپیل کے پاس جانا تیس دن کمیشنر اپیل سے اپیل ٹربیونل ساٹھ دن اپیل ٹربیونل سے ہائی کورٹ نووے دن اور ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ پھر دوبارہ تیس دن لیکن ہم نے یہاں پر کیا یاد رکھنا ہے ہم نے سیکشن یاد رکھنا ہے اپیل ٹربیونل کا آپ سے پوچھے جائے گے جو اسٹیبلش ہوگا انڈر سیکشن ون ٹری زیرو آف انکم ٹیکس آڈینیس نیکس ہے اس میں جناب اپروپرائیٹ آفیسر اب یہ آگے فردر ٹو میں ون اے اور ٹو کے اندر ہم چلا رہے ہیں یہ پہلے سور یہ ون اے تھا یہ ٹو نہیں تھا یہ ون اے تھا اب اپروپرائیٹ کا مطلب کیا ہوتا لفظی موضوع تو ایک ایسا آفیسر جس کو بورڈ آف ریبنیو کسی خاص کام کے لیے لگا دے وہ اپروپرائیٹ آفیسر بورڈ آفیسر کا کام ایک تو نہیں ہے کتنے کام ہیں اس نے ٹیکس اکٹھا بھی کرنا ہے اس نے ٹیکس اسیس کا کام کرنا ہے آپ نے فلاں کام کرنا ہے تو جو بندہ جس کام کے لیے لگایا گیا وہ اس کام کے لیے کہہ لائے گا اپروپرائیٹ آفیسر یہ اکثر ڈیفنیشن آ جاتی ہے دیکھیں کہتے ہیں بقای جات کو یا کس کو واجبات کو واجبات یا بقای جات کیا کہلاتے ہیں areas کہلاتے وہ ٹیکس جو ڈیو ڈیٹ پر پی نہ ہو اس کو area کہیں گے the text that remains unpaid after due date is called area جو ٹیکس مقررہ تریخ تک نہیں ادا ہو گا تو definitely وہ کیا بن جائے گا بقای جات یا واجبات تو area vortex جو due date پر ادا نہ ہو اس کے بعد آگے associated person کی definition اچھا اس میں ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے جو نئے لوگ جو اس معاملے میں جو نورم لکھو کہ بہت سے ایسے لوگ بھی اس law پڑ رہے ہوں گے جن کا law کا background نہیں ہے خیر لا والوں کو بھی پتہ تھوڑا تھوڑا ہی ہوتے تو associated person ہمارے پاس different associations کی kind بن جاتی ہے law کے حوالے سے ایک تو ہے جس کو کہتے کہ company ایک firm partnership پھر company کے اندر آگے banking company الگ الگ چیزیں ہیں banking company ایک الگ چیز ہے اس کا قانون ہی الگ ہے جس کے تحت ریجسٹر ہوگی ایک جو public private simple ہماری جو company ہے اس کا قانون ہی الگ ہے company 2017 ہے اور جو ہماری firm ہے اس کی registration کا قانون ہی الگ ہے partnership act تو یہ جو associated person کی ہم بات کر رہے ہیں یہ در حقیقت associated person کے بارے میں کیا کہہ رہے کہ subject to sub class 2 where 2 persons associate and the relationship between the 2 is such that one may reasonably be expected to act in accordance with the intention of the other تو associated person کتنے ہوتے ہیں دو لوگ یہاں پر کتنے لوگوں کے لئے اس نے کہا ہے دو دو سے زیادہ کے لئے لفظ جوز نہیں کیا associated لوگ کہ جہاں پر ایک بندہ دوسرے بندے کی بحاف پر ایکٹ کرے لیکن دیکھیں اگر میں ہوں میرا کوئی یہاں پر پی ہے نہ یہ servant ہے وہ میری بحاف پر ایکٹ کر رہے کیا ہم associated person ہیں نہیں ملازم اور servant اور جو اس کا باس کا relation ہے وہ associated person میں نہیں فال کرے گا associated person دو companies دو الگ الگ کیونکہ company بھی لاہ میں کیا ہوتا ہے person اگر دو companies آپس میں association بنا لے تو وہ associated person تو یہ جو لفظ person ہے یہ انسان بھی ہو سکتا ہے کمپنی بھی فال کرتا ہے person کے اندر کرتا ہے تو associated person کے اندر دونوں یہاں پر کیا ہے کہ two persons shall not be associated solely by reason of the fact that one person is an employee of the other اور بوت persons are employee اور جو آپ کا employer کے relationship ہے وہ association میں فال نہیں کرتا کون کون سے ایسے لوگ ہیں یہ associated کہلائیں کہ an individual and relative of the individual یہ associate ہو سکتے لیکن کب کہ جب وہ ایک دوسرے کی بحاف پہ ایکٹ کریں جنرل نہیں کی جناب یہ associate بن گئے جب وہ ایک دوسرے کی بحاف پہ ایکٹ کریں گے تو ان کی mutual responsibility آئے گی one person will be held responsible for the wrongful act of another person اسی طرح members of an association of person دوسرا تیسرا member of an association آپ نے یہاں پر اس حوالے سے ہم نے جو چیز یاد رکھنی ہے وہ سمپل یہ یاد رکھنی ہے کہ جب دو لوگ اس طرح آپس میں اکٹھے ہوں کہ ایک بندہ دوسرے بندے کی بحاف پہ ایکٹ کرے ایک بندہ دوسرے بندے کی بحاف پہ ایکٹ کرے تو یہ کیا کہلائے گا associated person سمپل کیا یاد رکھنے two persons جو ایک دوسرے کی بحاف پہ ایکٹ کرے وہ کیا کہلائیں گے associated person کہلائیں گے اس کے پر associated person اور ہے یہاں پر confusion ہمیشہ لوگ اس میں جاتے ہیں ایک کیا ہے associated person دوسری ہے association of person یہ دونوں الگ الگ ہے association of person اب association of person کیا ہے ان کلیوٹس اف فرم ہندو ڈیوائی 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 ای آرٹیفیشل جوریسٹیشل پرسن آر اینی باڈی اف پرسن فارم ڈیوائی اللہ تو جو وہ پارٹنرشپ اور جو فرم وغیرہ ہیں وہ ساری کس میں جاتی ہیں ادر دن کمپنی جو لوگ آپس میں اسوسیئیٹ وہ کہہ کے لائے گا association of person تو فرق کیا ہے اسوسیئیٹ پرسن میں کتنے لوگ ہیں جب دو لوگ اور اسوسیئیشن آف پرسن میں کیا ہو سکتے بینکنگ کمپنی ان کو آپس میں مکس نہیں کرنا آپ کو کم از کم لاز کا پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا law کس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے اگر ہم سے کوئی دیفینیشن پوچھے جناب بینکنگ کمپنی کون سی ہے تو اگر ہم اس میں سمپل اتنا ہی لکھ 1962 جو کمپنی بینکنگ کمپنی آرڈیننس 1962 کے تحت بنے گی صرف وہ بینکنگ کمپنی کہلائے گی اس کے لابہ کئی اور کمپنی بینکنگ کمپنی نہیں کہلائے گی اور بینکنگ کمپنی کے بعد بورڈ بورڈ کے بارے میں پہلے بھی پڑھ چکے بورڈ کیا ہے جناب یہاں پر بورڈ کا لفظ جدھر بھی آئے گا لابہ تو بورڈ کا مطلب کیا ہوگا فیڈرل بورڈ آف ریوینیو اس پورے لابہ میں بورڈ کا مطلب کیا ہے فیڈرل بورڈ آف ریوینیو چیف کمیشنر پرسن اپوائنٹڈ ایز چیف کمیشنر ان لینڈ ریوینیو انڈر سیکشن تھرٹی تو دونوں کے لیے سیم آپ نے یاد رکھ ہے آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ یہ چیف کمیشنر یا کمیشنر کس سیکشن کے تحت اپوائنٹ کیے جاتے ہیں انڈر سیکشن تھرٹی آف سیلز ٹیکس ایکٹ انیس سو نوے تو کمیشنر یا چیف کمیشنر کون ہے جو سیکشن تھرٹی کے تحت اپوائنٹ کیے چاہیں گے اس کے بعد کومن ٹیکس پیر ایڈنٹیفکیشن نمبر کے جو ایک ریجسٹریشن نمبر کسی بھی ٹیکس پیر کو الارٹ کیا جاتا ہے وہ کومن ٹیکس پیر ریجسٹریشن نمبر کہلائے گا اور کمپنی وہ چیز جو میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ کمپنی الگ ہے اور بینکنگ کمپنی الگ ہے کمپنی کے لیے آپ نے کیا یاد رکھنا ہے ایک ایسی کمپنی جو کمپنی ایکٹ دو ہزار سترہ اس کے تحت فارم اپ ہوگی اس کو ہم کیا کہیں گے کمپنی تو سمبل کمپنی کس کانون کے تحت فارم اپ ہوتی ہے کمپنی ایکٹ دو ہزار سترہ بینکنگ کمپنی کس کے تحت ہوتی ہے بینکنگ کمپنی آرڈینس نائنٹین سکسٹی ٹو اس کے بعد کیا جائے گا ہمارے پاس کمپیوٹرائز سسٹم یہ امینڈمنٹ ہے کمپیوٹرائز سسٹم آپ جو کمپیوٹرائز سسٹم کو نام دیا گیا اس کو کیا نام دیا گیا ہے جو ایف بی آر کا کمپیوٹرائز سسٹم ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنی جو ریٹرنز وغیرہ کمپیوٹرائز سسٹم کے ذریعے سے گھر بیٹھے جما کروا سکتے ہیں اپنا ٹیکس پہ آپ خود کر سکتے ہیں جس سسٹم کے ذریعے سے جس کو اپروچ کرتے اس کو کیا کہا جاتا ہے کریسٹ کسٹم ایکٹ جو 1969 کمارا کسٹم ایکٹ ہے اس کے بعد یہاں پر آگیا آپ کا ڈیفالٹر ڈیفالٹر کے بارے میں ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا کہ دیفالٹر اپرسن ہو ڈس نوٹ پی سیلز ٹیکس ان ٹائم جو بندہ ان ٹائم سیلز ٹیکس پی نہیں کرتا ٹیکس پی نہیں کرتا وہ کیا کہلائے گا ڈیفالٹر کہلائے کون ہے کمپنی بھی ہو سکتی ہے فم بھی ہو سکتا ہے پارٹنر بھی ہو سکتا جب ہم نے پرسن کا لفظ جوز کر دیا پرسن کا مطلب کیا اس میں کمپنی بھی ہو سکتی ہے اس میں فرم بھی ہو سکتا ہے اس میں پارٹنر بھی ہو سکتا ہے اس میں ڈیریکٹر بھی ہو سکتا ہے کہ جو ٹیکس ٹائم پر پی نہیں کرے گا اس کو کیا کہیں گے دیفالٹر اس میں گرنٹر بھی ہو سکتا ہے دیریکٹر بھی ہو سکتا ہے یہ سب لوگ دیفالٹر میں ہیں اگر کوئی بھی بندہ جو ہے وہ ان میں سے ٹیکس ڈیو ڈیٹ پر پی نہیں کرے گا تو اس کو کیا کہیں گے دیفالٹر ایک چیز ہوتی دیفالٹر سرچارج سرچارج کا مطلب کیا ہوتا سرچارج کا مطلب ہوتا کسی سے اضافی رقم لینا تو دیفالٹر سرچارج کیا ہے کہ جب کوئی بندہ دیو ڈیو ڈیٹ پر ٹیکس پی نہیں کرتا تو اس پر وہ جو ایک اضافی جرمانہ لگایا جاتا اس کو کیا کہتے ہیں دیفالٹر فیکچرو کون ہوتا جو کو چیز بناتا ہے اور اس کے بعد فردر کس کو دیتا ہے اگر جو پہلے فیکچرو نے چیز بنائی دیسٹریبیوٹر نے کیا کس دی دی دیتا ہے ریٹی لر کب ریٹی لر کب ریٹی لر کب کو دیتا ہے کنزیومر کو یہ آپ کو پت ہونا چاہیے کوئی بھی جس سکچر ہے وہ کیا ہے سب سے پہلے کیا ہے میں میں ایفیکچرر چیز بنائے گا اب اس لیت کرنے کے لیے گیسٹری بیوٹر کو دے گا اس لیٹیلر کو دے گا کنزیومر کو دے گا یہ چارو ری Pride یہاں پہ آنیں گے کہ میں ایفیکچرر کودھائیں کون ہے گزیبری کودھائیں ہ Выfi pemais ki m**** importer or other person for a specified area to purchase goods from him for further supply distributor کون ہے جو appoint کون کرتا ہے appointed by manufacturer کس کے لیے کہ to purchase goods from him and supply in particular area تو وہ شخص جس کو distributor appoint کرتا ہے اس مقصد کے لیے کہ آپ مجھ سے چیز لو اور جیسے ابھی پیپسی ہے نا اب جو بندہ آپ کا یہ تو بنانے والا تو نہیں ہے بنانے والی تو پیپسی کمپنی ہے وہ manufacturer ہے وہ کس کو دیتا ہے آگے distributor distributor آپ کا ایک particular area کے لیے کوئی distributor ہوتا ہے وہ distributor کس کو لاکر دیتا ہے دکاندار کو دکاندار کون ہے ریٹیلر ہے وہ آگے کیا کرتا ہے اس کے اوپر retail price کے مطابق ریٹیلر کو وہ چیز دے دیتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آجا ہے کہ document یہاں پر electronic data computer program سب کچھ document میں فال کرتے ہیں جو document کی general definition ہم آج تک پڑھتے آئے ہیں قانون شہادت order کے اندر یا different laws کے اندر یہ definition اس سے تھوڑی change ہے یہاں پر اب یہ لفظ آپ نے ذہن میں رکھنا کیونکہ ایسی چیزیں ہی آپ سے پوچھی جاتی ہیں اب دیکھیں document کا ہمارے ذہن میں کیا مطلب ہے ہمارے ذہن میں تو مطلب ہے letter figure mark ہم تو آج تک یہی پڑھتے آئے ہیں لیکن یہاں پر اس قانون document کا مطلب کیا ہے any electronic data یا computer program تو electronic جو data ہے وہ بھی document ہے جو آپ کا computer program ہے computer program بھی کیا ہے computer program بھی آپ کا document میں فال کرتا ہے computer tapes computer disk micro film یہ سب کے سب کیا ہیں یہ سب کے سب آپ کے document میں فال کرتے ہیں اس قانون کی حد تک any other medium for the storage of such data اس کے علاوہ any other medium جو اس data کی storage کے لئے use ہو تو اب یہ چیز تھوڑی سیکنفیوزنگ ہے paper میں ایسی چیزیں آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں document include نیچے option یہ ہوتا ہے computer tape computer disk computer program none is correct all are correct تو بندہ کہتا ہے یہ document میں کہاں سے آگے تو یہ تمام کی تمام چیزیں sales tax act کے لئے کس میں فال کرتی ہیں ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ document میں فال کرتی ہیں ڈیو ڈیٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ ڈیٹ جو fix کی گئی ہے کسی بھی ٹیکس return جمع کروانے کے لئے کوئی بھی اور ایسی activity perform کرنے کے لئے جو ڈیٹ ڈیفائن کر دی جاتی وہ کیا کہلاتی ہے وہ کہلاتی ہے آپ کی ڈیو ڈیٹ کہلاتی ہے یہ کچھ definitions دیکھیں آج ہم نے next جو ہے وہ اگلی جو important ہے active taxpayer اس کے بارے میں ہم نے کیا پڑا تھا وہاں پر ہم نے چار section بھی یاد کیا تھے active taxpayer میں کیا تھا active taxpayer میں یہ تھا کہ ایک ایسا شخص جس کو 21 section کے تحت block نہیں کیا گیا suspend نہیں کیا گیا blacklist نہیں کیا گیا یا جو شخص section 26 کے تحت اس کا اوپر کوئی return pending نہیں ہے یا وہ شخص جس نے income tax return جو ہے وہ proper طریقے سے فائل کی ہے اگر کی ہے تو active taxpayer اگر نہیں ہے تو پھر active taxpayer نہیں ہے دو consecutive statement monthly annually نہیں دے گا income tax ordinance کے تحت تو وہ بندہ active taxpayer میں فال تو income tax return کس کے تحت دینی تھی ایک سو چودہ پندرہ اس کے بعد جو اس نے statement دینی تھی وہ ایک سو پینسٹھ تو جو بندہ یہ کام نہیں کرے گا وہ active taxpayer نہیں ہوگا جو یہ کرے گا وہ active taxpayer ہوگا area وہ amount جو due date پر pay ہونے سے رہ جائے فالٹر وہ شخص جو یہ amount pay نہیں کرتا distributor جو manufacturer سے چیزیں لے کر آگے retailer کو جا کے دیتا ہے سپلائی کرتا ہے اس کے بعد document electronic data computer program computer tape computer disk اور مایکرو فلم اور تمام وہ چیزیں جو اس قسم کا data use کرنے کے لیے save کرنے کے لیے store کرنے کے لیے use ہوتی ہیں وہ کیا کہلائیں گی وہ ساری کی ساری آپ کی کہلائیں گی document کہلائیں گی due date تو ایک سمپل سی بات ہے کہ due date میں کیا ہے جو آپ کی date کسی مقصد کے لیے fix کی گئی ہے وہ کیا کہلائے گا due date اور دو چیزیں اور جو یاد رہت نہیں ہے company جو آپ کا ہے پہلے banking company جو banking companies ordinance کے تحت بنے گی nineteen sixty two کے تحت اور company simple اگر لفظ آئے گا جو company ایکٹ دو اس میں غلط لکھا ہوئے کیونکہ یہ لا ریوائز ہو چکا ہے پہلے تھا company's orders nineteen eighty four اب آگے company ایکٹ دو ہزار سترہ اب ہم نے آپشن میں کیا کرنا اگر دو ہزار سترہ کی آپشن نہ ہو تو پھر company orders انیس سو چراسی اگر آپشن نہ ہو تو پھر وہ آپشن ہم اس کو کلک کر سکتے لیکن وہ option ابھی آئے گا نہیں تو company کیا چیز ہے جو آپ کی company ایکٹ دو ہزار سترہ کے تحت اور banking company کونسی جو banking company orders nineteen sixty two کے تحت بنے اور commissioner اور chief commissioner کون ہے جو section thirty کے تحت appoint کیے جاتے ہیں یہ main اس میں چیزیں ہیں جو ہم نے کیا کرنی ہیں یاد رکھیں